نیکس ٹوپک آتا ہے کہ پرنسپل او مومنٹس ابھی ٹوپک کیا ہے کہ اگر تو آپ کا تھری مارکس کا پر آئے کہ ایکلیبریم کیا ہوتی ہے اڈیفائن ایکلیبریم تو تب تو آپ نے ایکلیبریم لکھنا اور اس کی کنڈیشنز لکھنے لیکن اگر یہ لونگ میں آگیا ہے تو تب آپ نے پرنسپل او مومنٹس پہ اس کے ساتھ لکھنا ہے کیونکہ یہ سیکنڈ کنڈیشن کے آگے ہی سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے یا اگر لونگ میں آگیا ہے کہ سیکنڈ کنڈیشن آف اکلیبریم تو اس میں پرنسپل او مومنٹس بھی آئے گا سیکنڈ کنڈیشن ابھی ہم نے کیا پڑھی ہے کہ سام آف ٹوپ کیا ہونا چاہیے زیرو سام آف ٹوپ جو ہوتا ہے بوڈی پہ وہ زیرو ہونا چاہیے اسی ہی سے پرنسپل او مومنٹ بنتا ہے کیسے وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم اس پہ دیکھ لیں کہ یہ بک کا یہ والا ٹوپک ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے اگزیم میں کور کر سکتے ہیں وہ ادھر ہے سیکنڈ کنڈیشن آف اکلیبریم کو ہی ہم کیا کہتے ہیں پرنسپل او مومنٹ کہتے ہیں جو ہمیں یہ کہتے ہیں یہ فورا ن اوبجیکٹو بھی ان اکلیبریم اگر ایک اکلیبریم ہے تو اس میں سم آف ٹوپ وائز مومنٹ آب اوٹ پیوٹ مست بھی ایکوال تو سم آف ٹوپ وائز اور روٹیشن ایسے بھی تو ہو سکتی ہے اگر وہ ایسے ہو رہی ہے تو یہ ہوتی ہے کلوک وائز کیونکہ گھڑی کے ساتھ ساتھ ہو رہی ہے بارہ کے بعد ہم ایسے جاتے ہیں تو یہ کلوک وائز ہے اگر روٹیشن ایسی ہو رہی ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں انٹی کلوک وائز ٹھیک ہے تو آپ کے پاس ٹورک جو ہوتی ہیں وہ دو طرح کی ہو سکتی ہیں کلوک وائز اور انٹی کلوک وائز تو ٹورک بھی آپ کے پاس کیسے ہوتی ہے for example یہ pen ہے اس کی مومنٹ کیا ہوگی ایسے ایسے اب یہ دیکھو یہ جو نیچے جا رہا ہے نیچے جانے والی ہے گلوک وائز ہے اور یہ اوپر آ رہا ہے یہ انٹی گلوک وائز ہے تو ایک چیز میں جب روٹیشن ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں کیا کتنی ہیں ایک گلوک وائز مومنٹ ہے اور ایک انٹی گلوک وائز تو یہ ٹورک ہے بسیقلی روٹیشن ہونے ایسے جو گلوک وائز یہ جہاں سے میں نے پکڑا ہوئی فیکس پوائنٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ فیکس پوائنٹ سے کلوک وائز مومنٹ اور انٹی کلوک وائز مومنٹ جب ایکول ہو جاتی ہیں تب ہم کہتے ہیں کہ ٹورک بسیقلی زیرو ہے تو کسی بھی اوپجیکٹ کے لیے ایک لیبریم میں جانے کے لیے کنڈیشن کیا تھی کہ ٹورک کا زیرو ہونا اس میں بھی سم آف کلوک وائز مومنٹ آباوٹ پیوٹ مطلب فیکس پوائنٹ مرچ ایکول to the sum of انٹی کلوک وائز مومنٹ اب اس کی اگزمپل ہم نے کیسے لی کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک روڈ ہے اور ادھر میں نے ایک میس جیسے یہ پہنے ہیں ادھر آپ ایک میس لگا دو اور ادھر میس لگا دو اور یہ اس کا فیکس پوائنٹ ہے جہاں سے میں نے اس کو پکڑا ہوئی یہ فیکس پوائنٹ ہے یہاں پہ آپ نے ایک میس لگایا ہوئی یہاں پہ میس لگایا ہوئی یہ جو میس ہے اس کا ویٹ فور نیوٹن ہے اب یہ جو فیکس پوائنٹ سے یہ تھوڑا سا فیکس پوائنٹ کے قریب لگا ہے اب دیکھو قریب ہے یہاں سے یہاں تک کا ڈسٹنس جو ہے 0.2 میٹر ہے یہ تھوڑا سا دور کر کے لگایا ہوئی یہاں سے یہاں تک کا تھوڑا سا ڈسٹنس زیادہ ہے 0.4 اب کیا ہوگا یہ آپ کے پاس ایسے موف کرے گا کلوک وائز اور یہ اوپر جائے گا انٹی کلوک وائز جب آپ لگاؤ گے تو کیا ہوگا یہ نیچے ایسے ایسے ہوتا رہے گا یہ کلوک وائز اور یہ انٹی کلوک وائز ہے سب سے پہلے ہم نے لیا کیا لیٹر یونیفور میٹر سٹک یہ ہم نے ایک جیسی ہے نا سٹک یونیفورم ہے اور کیسی ہے میٹر سٹک ہے میٹر میں لکھا ہوئے تو میٹر سٹک ہے بیلنس فرم سینٹر جس کو ہم نے سینٹر سے بیلنس کیا ہوئے ہیویں ویٹو فور نیوٹن فور نیوٹن کا ویٹ جو ہے وہ ہم نے لگایا ہوئے ہیں آگے ایڈ تو میٹر زیر պوائنٹ 2 میٹر ووٹ کو ریئی کرا ہے اوڈ چس کو حکم سے بیلنس کیا ہوئے ہیں موک danachب آگے تو میٹر سٹک ہے میٹر سٹک ہے کینیات خیال هذه معلوم بیلنس کریں وہ آپ کے پاس shade کیانی رائے پھور نیوٹن کا لیٹ کلوک وائز ٹرک ہے ا ایسے میٹر سٹک outras میں بھی دیکھا تھا کہ جو anti-clockwise torque ہوتا ہے وہ positive ہوتا ہے ہمیشہ اور جو clockwise ہوتا ہے وہ ہمیشہ negative ہوتا ہے بچے اس میں غلطی کرتے ہیں clockwise کو positive لکھ دیتے ہیں اس کو negative لکھ دیتے ہیں torque کا فرمولا کیا ہوتا ہے work multiply by d مطلب basically force multiply یہ ہوتا ہے تو یہ آپ کے پاس force weight ہی ہے تو weight multiply d ہم لکھ دیتے ہیں weight کتنا ہے پہلی والی کا اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ آپ کے پاس basically anti-clockwise جائے گی اور یہ clockwise جائے گی ایسے جائے گی نا تو یہ clockwise ہے اس لئے اس کے ساتھ کیا لگا ہے minus لگا ہے یہ 2 ہے یہ آپ کے پاس 1 ہے اب یہ آپ کے پاس ہمیشہ یہ ادھر لگا ہے نا یہ clockwise جاتی ہے اوپر والی anti-clockwise جاتی ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا minus لگا دیا ساتھ میں نے کیونکہ یہ کیا ہے clockwise ہے تو آپ کے اس کا weight کتنا ہے 2 newton اور اس کا distance کتنا ہے 0.4 اس کا weight کتنا ہے 4 newton اور اس کا distance کتنا ہے 0.2 ان کو multiply کریں گے 0.8 آ جائے گا یہ نیوٹن ہے force کا unit کیا ہوتا ہے نیوٹن distance کا میٹر تو unit کیا بن گیا torque کا نیوٹن میٹر اس کا آپ دیکھو 0.8 ہے لیکن کیا ہے minus یہ equal ہوتی ہیں لیکن آپ دیکھو ایک کی direction plus سے ایک کی direction کیا ہے minus ٹھیک ہے total torque کیا ہوتا ہے anti-clockwise plus clockwise تو دونوں کو add کریں گے آپ دیکھو یہ cancel ہوگا کیا دیتا ہے 0 تو torque پوری کی پوری torque 0 آ رہی ہے جو کہ ہم نے second condition بھی یہی کہتی تھی تو similarly اگر اس سے زیادہ بھی ہم torque لگا دینا تو وہ بھی آپ کے پاس balance ہو کے answer کیا دیں گی 0 i hope you understand this lecture thank you so so much for watching allah hafiz